جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعالیکم اسلام ورحمت اللہ جی بابا جی اپنا سوال کو ایک مریض کھوٹا بات سوایا تھی شماب نہ ہوتا ہے جیسے کنجے بھی تردن دی سی جیرا تجھوشی وزیبہ دستیا تھی اگر وہ نہ یعنی کہ پڑھنا ہوئے تو پھر وہ ہو کر سکتا ہے جی اگر جو آپ کے پاس مریض ہے اگر وہ تصویح نہیں پڑ سکتا اس کے گھر والوں میں سے کوئی پڑھ لے اگر اس کو نہیں وہ پڑھنے آتی تصویح تو پہلا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں آتا پڑھنا آتا لیکن مسئلہ بچ بند جانتا ہے نا پھر وہ ہو یعنی کہ پاک نہیں رہ سکتا انسان تو یعنی کہ خود گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے میرے بھائی اگر تو کوئی مرد ہے تو پاکی حاصل کر کے پڑھ لے اس دوران کوئی اور پڑھ لے ان کے گھر میں کوئی گھر میں جو بھی مرد ہے کوئی عورت ہے گھر میں جو وظیفہ دیا جاتا ہے مریض خود پڑھے تو سب سے زیادہ بہتر ہے جب نہیں پڑھ رہا وہ تو گھر میں سے کوئی بھی پڑھ لے اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا ہمارے قرآن کی عظمت یہ ہے کہ بندہ چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہو یہاں بیٹھ کے کوئی بندہ پڑھے تو تاثیر قرآن یہ ہے کہ اس کو وہاں پر اثر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ پاکستان میں ہے دوسرا بندہ سعودی عرب میں ہے یا وہ دبئی میں ہے یا وہ لندن میں ہے یا وہ امریکہ میں ہے یا دنیا کے کسی بملک میں ہے علاج کرنے والا پاکستان میں بیٹھ کے پڑھے گا تاثیر قرآن یہ ہے کہ اثر اس کا دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہے وہاں پر ہوگا الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو کوئی بھی وظیفہ پڑھ لے تو بہتر ہے بہتر یہ ہوتا ہے جو بیمار ہے وہی وظیفہ پڑھے استغفار وہی کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ وہی کرے نہیں پڑھ سکتا اللہ کی بارگاہ میں صرف بیٹھا بیٹھا لیٹا رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے زبان سے استغفار پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے اور استغفار کرتا رہے استغفار کرے اور دل میں خیال کرے مرض کی حالت میں مرض کی حالت میں اگر مریض ہے تو ہمارے دین نے بہت ساری گنجاش دی ہے دیکھیں نا ہمارا دین تو کہتا ہے اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو لیکن نماز پڑھو اللہ نماز نہیں چھوڑنی اس لئے تو قرآن نے اعلان کر دیا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے اسے کے وظیفہ جاری رکھیں نہ پڑھ سکے تو گھر میں کوئی بھی پڑھ لے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تعافیٰ میں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ سے ایک بچی کی سلسلے میں ذکر کیا تھا مریم احمد اس کی والدہ کا نام ہے زیند تو آپ نے بتایا تھا کہ صورت مضمل پڑھنی آپ نے سات مربع یا تین رفع صبح شعرات وہ دن تو مکمل ہو گئے تو مرض میں اس کی بہتری جس کام کے لئے پڑھے تو کچھ بہتری آئی ہے یا کس کام کے لئے پڑھے تھے بتایا چاہیں گے ایک رشتہ آیا تھا جی ٹھیک ہو گیا مگر وہ تھوڑا سا انہوں نے ایک دفعہ آنا کہا پھر انہوں نے کہا دوسری بار پھر کہا انہوں نے کہا آئیں گے پھر وہ مگر جائے گئے تو پھر ہم نے دکھا گئے ہمیں ابھی سے آپ نے دو دفعہ میں ایک انتظار کروایا ہے پھر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا یہ ٹھیک ہے آپ سے گزارش ہے جو تسبیحات دی ہے اس کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہِ کرم کا صدقہ ضرور بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے تمام طرح سے ناظرین جنہوں نے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی کام کے لیے وظیفہ لیا ہے اور پڑھ رہے ہیں یا کسی کتاب سے پڑھا ہے یا نیٹ سے سنا ہے یا ٹی وی پہ سنا ہے اس کام کے لیے وظیفہ پڑھو وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ کہ جب بھی قرآن کی آیتوں کو پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا کہ اللہ تو راضی ہو جاؤ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں کہ اس کو جاری رکھیں سواب بھی ہوگا عجر بھی ملے گا کام بھی ہو جائے گا اور ایک کمال بات کیا ہے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے جو رشتہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ رشتہ بڑا کمال ہوگا کیونکہ برکت قرآن بھی ساتھ ہوگی قرآن کی برکات بھی ساتھ ہوگی چونکہ جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پر رحمت کرے گا تو تمام طرح سے ناظرین جنہوں نے وظیفے جاری کیے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام ہوا ہے مکمل نہیں ہوا یا پہلے ہونے والا تھا پھر رک گیا ہے تو ان وظائف کو جاری رکھیں ان تسبیحات کو جاری رکھیں جو قرآن پاک کی آیتیں ہوں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو کسی اور وظیفے کو نہیں پڑھنا سوائے قرآن پاک کی آیتوں کے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے سکون قلب بھی ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر کریں ایک بات دوسری اہم بات گزارش کرنا چاہوں گا وظائف کو جاری رکھیں نماز کی پبندی کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور کرم نوازیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم